بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کردو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردست سا ٹی کیک سپانچ کیک کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی سمپل ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور گرمی موجود انگریڈن سے ہم اس کو تیار کریں گی تو ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں گے اور اگر ایک تک آپ نے مار چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی فٹا فٹ سے کر دیجئے اور بلینڈر میں ہی اس کو تیار کروں گی اس کا جو بیٹر ہے اور اس کے لئے جو اندے میں نے لیے ہے وہ پہلے میں نے باہر نکال لیے ایک بول میں اور اس کے بعد میں نے بلینڈر میں ایٹ کر دی آپ ڈائریکٹی مت ایٹ کیجئے گا کیونکہ کبھی کبھار اندے خراب ہوتے تو پھر ہمارا سارا بیٹر خراب ہو جاتا ہے تو یہ میں نے اندے ایٹ کر دی اور اب میں اس میں دوسری انگریڈین ایٹ کروں گی اور وہ ہے اوائل نورمل کوکنگ اوائل میں نے لیا ہے ون تارڈ کپ اور اس کے ساتھ میں وینیلا ایسنس بھی لے لوں گی ون ٹی سپون اس سے اس کا جو انڈو کا سمیل ہوتا ہے وہ نہیں آتا پھر اب اس کے جگہ کوئی اور ایسنس بھی لے سکتے ہیں لیمن بھی لے سکتے ہیں اورنج بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کا فیورٹ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور اب اس میں میں ملک ایٹ کروں گی دودھ تو یہ بھی میں نے جتنا میں نے اوائل لیا تھا ون تارڈ کپ اتنا میں نے ملک بھی ایٹ کر دیا اور یہ ہاف کپ تقریبا جو میجرنگ کپ ہے اسی سے ہاف کپ پورا کپ پورا میں نے اس میں شوگر ایٹ کر دیا ہے میں نے نورمل گرینڈیلیٹی شوگر لی ہے اگر آپ کے پاس کرسٹل والی ہے یا پاورڈر والی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں نے بلینڈر جار بین کر دینا ہے اور اس کو جسے بلینڈ کرنا ہے تقریبا دو منٹ کیلئے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں بلینڈ کروں گی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کروں گی کیونکہ ایک ساتھ ہی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ پھر یہ بلینڈر خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا ریس دینا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کر کے دوبارہ سے بلینڈ کرنا ہے تو دو منٹ پورے کے پورے اس کو بلینڈ کرنا ہے دو منٹ کے بعد اب میں نے یہ سے اتاہ دینا ہے اور اب یہ جو ہمارا بیٹر تیار ہے اس کو ایک بول میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں پھر اس میں ڈرائنگ ریڈنٹس بھی ایڈ کروں گی تو یہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ایک سائٹ پہ کر دینا ہے اور اب ایک چننی لے لینی ہے اور اس میں جو فلاور ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو فلاور بھی میں نے ہاف کپ لیا ہے جتنی منی چینی لیتی ہاف کپ سے اسی اس کپ سے میں نے فلاور بھی لیا ہے تو اس کو اچھے سے چاند دینا ہے تاکہ یہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور یہ ایک ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر ایٹ کر دیا ہی وہ بیچے سے چاند دیا ہی اور اب ان ڈرائی انگریڈینٹس اور جو لیکوڈ بنا تھا وہ ان سب کچھ سے مکس کر دینا ہے تاکہ اس میں بعد میں کوئی ڈمس نہ رہے اچھے سے سمودھ سا اس کا ایک پیٹر تیار کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے اسی طریقے سے اور پھر ویسکر کی مدد سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے اس کی کنسسٹنسی اسی طریقے کی ہونی چاہیے تو اب یہ ready ہے اب میں اس کو ٹن میں ایٹ کریں گے اور پھر بیک کریں گے تو یہ میں نے ٹن لے لیا ہے بیکنگ پیپر اس میں لگا دیا ہے اور اس پہ تھوڑا سا اوئل لگا دیا ہے اور اس میں ابھی ہمیں ایٹ کر دی ہوں اپ کے بعد بیکنگ پیپر نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ اوئل لگا دے اور اس کے پر مدہ ڈسٹ کر لے اس سے بھی ایک اچھے سے بن جاتا ہے تو اس سارا جتنا بھی بیٹر تھا وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے تو یہ سارا ایٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں کوئی ببلز نہ رہی اور پھر میں نے تھوڑا سا آلپنز لے لیے اور اس کو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کر دی اور اس کو اس طرح سے اس کی اوپر ڈال دینا ہے رنڈم لی ان سب کو جس سے ایٹ کریں گے اور پھر اس کو دوبارہ سے ٹیپ کریں گے تاکہ آلپنز تھوڑا سا اس کے اندر چلے جائیں تو اب یہ ریڈی ہے ہم اس کو بیک کریں گے آون میں یہ میں نے آون میں اس کو ایٹ کر دینا ہے میں نے اس کو تقریبا ٹونٹی تو ٹونٹی فائیو منٹ کے لیے میں نے اس کو بیک کرنا ہے ون ایٹی ڈگری پر ٹونٹی فائیو منٹ کے بعد یہ میں نے اس کو نکال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیک رہڑی ہے کتے زبردست طریقے سے یہ پھول چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اسی کونٹیٹی میں چیزیں لے لے اور اسی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں گھر میں ہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اندر سے چیک بھی کیا یہ اندر سے بھی اچھے سے پک چکا ہے تو آپ چاہے تو آپ اس کو ٹنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں یا اس طریقے سے گرمہ گرم اس کو نکال کر انچوئی کر سکتے ہیں یہ ہمارا کیک رڈی ہے ٹیک کیک اسی ریسپی کو یوز کر کے آپ راؤن کیک بھی بنا سکتے ہیں یا کوئی اور ٹین آپ کے پاس موجود ہے تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست اور آسان طریقے سے ہماری یہ ٹیک کیک رڈی ہو چکا ہے بہت ہی آسانی سے آپ اس کو ٹیک کیلئے شام کی چائے کیلئے آپ تیار کر سکتے ہیں اور پھر انجوئی کر سکتے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر کیلئے میں نے رکھ دیا تھا اور اب میں نے اس کو نکال دینا ہے اس سے کیونکہ اس ٹائم پہ یہ بہت زیادہ گرم تھا تو تھوڑا سا ٹنڈا ہونے کے بعد میں اس کو نکال رہی ہوں تو اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح چوری کی مدد سے اس کے سائٹس ہٹا دینے ہیں اور پھر اس کو الٹا کریں گے تو یہ خود ہی نکال جائے گا تو اس کا ایک اور نہ تھوڑا سا چھپک گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں اور پھر یہ بیگنگ پیبر آپ چاہے تو آپ ہٹا دیں یا اس طریقے سے بھی آپ رہنے دے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور یہ پھر میں نے کارٹ کر بھی آپ کو دکھا دیا ہے کتنے زبردست طریقے سے یہ تیار ہوا ہے بہت ہی آسانی سے اس کو بنانے میں ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا اور کتنا فلفی یہ بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو اے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایر اس بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا فرنزائی فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے اب ہم اس کو انجوئے کریں گے اور میں ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک ایجیسی رسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بائی بائی